تھوٹا سا ہمیں یہ آتا ضرور ہے پرسنل پنشن دیکھو بھائی پرسنل پنشن ہم نے پڑا ہے پورا چپٹر پرسنل پنشن بائی ڈی فولٹ کیا ہوتی ہے نیٹ ہوتی ہے اس کو ہمیں گروس آپ کرنا ہوتا ہے یہ فارمولا لگاتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں گروس آپ یہ بائی ڈی فولٹ نیٹ ہوتی ہے ہمیں گروس کرنی ہوتی ہے کونسی پرسنل پینشن ٹھیک ہو گیا یہ ہے اس کا بائی ڈی فولٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گروس لکھاؤ تو جو ہے وہ ہے پرسنل پینشن کے دو کام ہیں دو کام دو تو پہلا اے نائی کی ورکنگ میں جروس اپ اماؤنڈ مائنس ہوتی ہے دوسرا اینڈ ہے اینڈ دونوں دونوں کام کرتی ہے پرسنل پینشن دوسرا بیسک بینڈ کو اپنی گروس اپ اماؤنڈ سے بڑھا دیتی ہے یعنی ٹیکس ریلیو دلواتی ہے ٹوئنٹی پرسن کا کہ جو انکم ہماری ہائر بینڈ میں ہونی چاہیے تو ہماری جو ہے وہ کیا کرتی ہے ہماری ٹیکس کو ریڈیوز کرتی یہ پورا پرسنل پینشن ہے پھر اس کے اندر باقی ٹاپکس آپ کو پرسنل پینشن میں نے پورا پڑھایا ہوا ہے ویڈیو بھی ہے اس کی تو وہاں سے آپ کو اس کا پردر بھی یاد آ جائے گا اب آتے ہیں اوکیپیشنل پینشن اوکیپیشنل پینشن میں کوئی گروس اور نیٹ کا چکر نہیں ہوتا جیسی دی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے کوئی گروس اپ نہیں ہوتی کوئی گروسنگ اب نہیں ہوتی کوئی ہوشیاری نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسی ہو تو جو پی کرے پیڈ بائی ایمپلوئی جو ایمپلوئی خود پی کرے وہ ایک اللاوڈ ایکسپینس ہوتا ہے اللاوڈ ایکسپینس ہوتا ہے مطلب جب ہم ایمپلوئیمنٹ انکم نکالنے جاتے تھے تو ایمپلوئیمنٹ کے بہت سارے اللاوڈ ایکسپینسز ہیں ون اپ ڈیم ایس اوکیپیشنل پینشن یہ وہاں سے مائنس ہو جاتی ہے ختم دوسرا اگر آپ کی اوکیپیشنل پینشن پیڈ بائی ایمپلوئی نہ ہو پیڈ بائی ایمپلوئیر ہو تو پھر یہ ایکسیم بینفیٹ ہے ایکسیم بینفیٹ نمبر ایلیون ایکسیم بینفیٹ نمبر ایلیون یعنی اس کو ہم زیرو سے ڈینور کرتے ہیں وائل کلکلیٹنگ دا ایمپلومیٹ یہ ہمارے پاس ان دونوں کو ہی کھل ہے کہانی یاد آئی ایک چھوٹے سا کوششن ہے اس کو دیکھیں گے اور یہ بھی ہمارے پاس اوکیپیشنل پینشن اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی اگزامپل کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گا دیکھئے بھائی پڑھتے ہیں کارلو ایمپلوئیر بائی لیورپ لیمیٹیڈ اچھی بات ہے ڈینور سیلری ڈیون ایٹی تھاوزن اوکیپیشنل پینشن کا میمبر کارلوز پی کر رہا ہے 3% ایمپلوئی خود 3% کمپنی 5% اس کے لیوہ کوئی اور انکم نہیں ہے ٹیکس لیابلٹی بتانی ہے آئے بہت پہلے کا ٹاپک نہیں ہے تو کیا ہوا انڈیویجول کا انکم ٹیکس ہی تو چل رہا ہے یہ ٹاپک بار 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 ہر سوال کا حصہ ہوگا ضرور ہم دیکھو کیسے ہوگا ہمیں نون سیونگ میں ایمپلوئیمنٹ انکم چاہیے ایمپلوئیمنٹ انکم کی وارکنگ کی کونے میں سیلری کیون ہے کوئی بینیفیٹ شیلیفیٹ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی اوکیپیشنل پینشن ہے کارلوز خود پہ کر رہا ہے یہ اللاوڈ ایکسپنس ہو گیا 3% نکالیے گا اور جو اور جو کمپنی پہ کر رہی ہے اس کے بحاف پہ یہ ایکسپ ہے اس لیے ہم نے زیرو سے تینورٹ کر کے ایمپلوئیمنٹ انکم نکال دیں یہی میری ٹوٹل انکم یہی میری ٹوٹل انکم یہی میری ٹوٹل انکم یہی میری نیٹ انکم اور لاکھ سے کم ہے تو پیارہ پرسنل انعانس بارہ پانچ سو سکسر وان تو پائی سیون زیرو 5,030 اوکے اور اس پر ہم ابھی اچھا سا ٹیٹس لگا دیں گے نون سیونگ ہوتی ہے بیسیگ بینڈ 37 کوئی پرسنل پینشن ہے نہیں گپٹیڈ ہے نہیں تو بینڈ کو کچھ نہیں ہوا 7540 یہاں آگیا ہائر بینڈ میں بہت جگہ باقی ہے یہ پورے کا پورا جو بچا کچھا ہے کتنا ہے وہ سب کا سب ہائر تاوزن تریند ترین 27330 is for 40% لگے گا ریو جائے گا 10932 I got tax liability of how much 18472 that's it for this question ہائی ہائی سا تو میں آتا تو ٹھیک تو تھا آتا تھا یہ ہی تو تھا کوپی کیجئے گا پلی ابھی ایک question ہے NIC کا question ہے NIC کا question ساتھ میں occupational pension given ہے مشکل کچھ نہیں ہے بس بچے گھڑ بڑے کرتے ہیں اس لئے میں یہ کروا رہا ہوں بھائی یہ دیکھو NIC1 نکالنی ہے ٹھیک ہے NIC1 class 1 کس کے لیے اماری اماری مطلب employee employee کے لیے ٹھیک ہو گیا اب employee کے لیے نکالنی ہے employee کے لیے کس امام پہ لگتی ہے NIC employee ہوگی employer gloss earning پہ لگتی ہے اور میں نے hand out کیا جب NIC پڑھایا تھا تو میں نے ضرور بتایا تھا کہ gross earning میں salary آتی ہے bonus آتا ہے commission آتا ہے tip آتی ہے sick پہ وغیرہ آتی ہیں bonus commission وغیرہ اس کے علاوہ benefits وغیرہ کچھ بھی نہیں آتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس amount پہ NIC لگے گی سر جو benefits ہیں اس پہ تو 1A لگتی ہے تو benefits کو چھوڑ دی 1 نکالنی ہے صرف سر یہ pension بیٹا یہ allowed expense ہے ہم نے یہ کبھی بھی نہیں بولا ہے کہ allowed expense minus کر کے NIC نکالو gross earning کا مطلب کیا تھا plus 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 بہت سائی چیزیں دی آپ کو list پہ نہ بتا بھی دی اور handout میں لکھی بھی بھی salary commission bonus tip سکھ پہ یعنی یہ چیز ہیں تو ہم 60,000 پہ لگائیں 60,000 پہ کیسے لگائیں دھیان سے دیکھو ہمارے پاس جو table تھا وہ تھا 50 50 270 minus کتنا تھا 12 570 پہلے پہ پہ پرسنٹیج تھا 12 پرسنٹ تھا اور یہ 60,000 ہے تو ایکسس ہو گیا ہے تو ایکسس کے اوپر کتنا پرسنٹیج بتایا تھا table آپ کو یاد نہیں بھی ہو table آپ کے سامنے آ جائے گا 4719 اس کا final answer ہو گا میں نے کرا دیا پا پا نہیں خود سے سوچتی ہے خود سے بچے سوچتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں تو بھائی شروع ہو گئے مائنس کرنا بھائی میں نے آپ کو employment income نکال نا تھوڑی سکھا گیا کوئی سوال ہے تو بتائیے ایک employee ہے نکال نا ہے آج سے پہلے تک جب بھی ہم نے NIC1 نکالا تو mileage allowance نہیں تھا جب بھی کوئیشن میں mileage allowance ہو تو NIC1 کا treatment different ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس کوئیشن سے پہلی مرتبہ سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے annual salary 50,000 ہے ٹھیک ہے occupation pension یہ تو allowed expenses اس کا تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں چاہیے کیا relevant earning یا gross earnings جس salary پہ یہ وہ سب کچھ آتا ہے یہ ہے 50,000 right or wrong mileage mileage سے جو پیسہ ملتا ہے نا جو سیٹھ آپ کو پیسے دیتا ہے in excess gross earning میں پلس ہوتا ہے excess cash received from employer in relation with the mileage آپ نے اپنی گاڑی چلا ہے business کے لیے تو اس کے لیے سیٹھ آپ کو کچھ پیسے دیتا ہے اب دیکھو آپ نے 12,000 km چلا ہے ٹھیک ہے آپ کتنے پیسے دیئے ہیں 50 پین آپ کو اس ٹی وٹری لیمیٹ ایک سیس دیکھنا یعنی 0.5 سیٹ نے دی ہیں اس ٹی کے حساب سے آپ کو 45 پین یہ فارمولا ہے سمجھ دو کہ آپ نے 45 پین سے ایکس دیکھنا ہے 45 پین سے کتنا ایکس ملا یہ ریلیونٹ ارننگ نکالنے میں یور ہوگا بس ہمارا جو مائلے جلاؤ سے اس کا جو طریقہ ہم نے پہلے سیکھا وہ وہ ہی رہے گا ن ای سی ون نکالنے میں جس ویلیو پہ ن ای سی ون نکلتی ہے اس ویلیو میں اس ویلیو میں مائلیج کا ایکس س ہوتا ہے یہ 0.45 کانسٹ رہے گا کبھی بھی چینج نہیں ہوگا یہ 0.45 کانسٹ آپ کے سین 10,000 0.25 ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ مائلیج نکلوایا تھا آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ن ای سی ون کے لیے جو ویلیو ہوتی ہے سی سیلری بونس ٹیپس اس سب میں ایک چیز اور ہوتی ہے یہ آخری چیز ہے اس میں 45 پینس سے کتنا ایکسس پیسہ سیٹ نے پینس یعنی 0.05 into 12 thousand کریں گے یہ آئے گا 600 یہ اس میں ایڈ ہوگا اور NIC1 وہ ایمپلوئی کی ہو یا ایمپلوئی کی اس کے لیے یہ ویلی ہوگی یہ ویلی یوز ہوگی NIC1 ایمپلوئی کے لیے بھی اور یہ ہی ویلی یوز ہوگی NIC1 ایمپلوئی ہو وہ 50,600 پہ اپلائی ہوگا اب اپلائی کر دوں اپلائی کرنے کا وہی ٹیبل ہے نا کیا ہے ٹیبل کہاں تک لیمیٹ رکھتا ہے ٹیبل اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مانگی ہے ایمپلوئی کی ایمپلوئی کی ڈیوی ایمپلوئی کی مانگی ہے تو ایمپلوئی کے لیے 9,100 سے جتنا بھی زیادہ ہو اس سب پہ ایک ہی پرسنٹیج ہے جو کہ ہے 13.8 پرسنٹ that's it تک کیجئے گا 5 6 9 8 2 اوہ اچھا صحیح اس کو نوٹ کرنا ہے اور NIC کا یہ ایک last چھوٹا سا پارٹ تھا جو ہم نے ختم ہو جاتا ہے occupational pension یا دکھے گا ایک question ہے دل kit میں annual allowance جو ہے نا annual allowance جب ہم نے pension کا چپٹر پڑا تھا تو annual allowance جو ہے وہ personal pension کے لئے بھی ہے اور occupational pension کے لئے بھی ہے آپ اگر personal pension یا occupational pension دونوں میں annual allowance سے زیادہ contribute کریں گے تو آپ کو charge دینا پڑے گا آپ اس class کے بعد دل پڑا جاتا ہے جاتا انہیں کریں موسیقی